اسلام علیکم ویلکم ٹو گلناس کا باورچی خان آج آپ ان کو رسم لائی بنانا سکارن جس کے انگریڈن ہیں سوکا دودھ انڈے کی سفیدی دو عدد دیسی ہیں اگر آپ فارمی لینا چاہے تو پورے بھی ڈال سکتے ہیں پر ہم نے دیسی لیا ہے الائچی کے دانے ہیں سابوٹ ڈال رہے ہیں آپ پیس کی بھی ڈال سکتے ہیں الائچی کے دانے ہیں سابوٹ دودھ ہے گوننے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو سب سے پہلے ڈالیں گے اس میں انڈے کی سفیدی جس سامی سے گوننے گے اور الائچی کے دانے اس کو سوفٹ گوننے گے تاکہ اس میں بابلس نہ بنیں اور اتنا گوننے گے کہ یہ بول آٹے کو چھوڑ دے مطلب علیدہ ہو جائے اگر آپ کو تھوڑی ضرورت پیش ہو تو آپ دودھ ڈال سکتے ہیں ایسے میں ضرورت نہیں ہے دودھ ڈالنے کی دیسے کے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آٹا ہو چکا ہے رس ملائی کا ڈو تیار اب ہم اس کی گولیاں بنائیں گے اگر فل کریم نہ ہو تو آپ آت پہ تیل لگا سکتے ہیں ہمارا فل کریم اس لئے ہم آت پہ تیل نہیں لگائیں گے رس ملائی بننا شروع ہو گی آپ آپ اس کو گور راؤنڈ شیب میں بنا سکتے ہیں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں ہمارا اس ملائی کی بولز بن چکی ہے اب ہمیں جو چینی چاہیے اور جو الائی چی کے بیٹھ ڈالیتے ہیں اس کے چھلکیں ہیں چھے سے پانچ ادر ایک کب چینی ہے دودھ کو بار آ چکا ہے اب اس میں سب سے پہلے چینی ڈالیں گے ایک پہلی اور اس سے پکائیں گے ساتھ ہمیں آئچی کے چھلکیں ڈال دیں گے اور اس سے ہمیں ایک اوبال دیں گے دودھ ایک کل ہوئے ہے ہمارا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دودھ کو بار آ چکی ہے اب اس میں سب سے پہلے لے گا زیادہ زور چینی تاکہ بھی ٹوٹھنا چاہیں گے اور ایک ایک کر کے ڈالیں گے ہم نے سارے رسمیلائی کے بالز ڈال دیں دودھ میں اب اس کو پڑھنے دیں گے جب تک یہ اپر نہیں آیا جاتی رسمیلائی سوفٹ نہیں چاہتی جب تک اب اس کو پڑھنے دیں گے اب دیکھ سکنے ہیں رسمیلائی تھوڑی پڑھ آ چکی ہے اب اس کو نکال گے بھی چیک کر سکنے ہیں یہ بھی تھوڑی کم بڑھی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم اور پکھنے دیں گے ہماری رسمیلائی تیار ہے آپ خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی اتنا ہے ہمارا چینل سبگیٹ ضرور کیجئے گا آپ کو بہت بہت شکریہ ہماری ڈیسٹر مسئلہ